ابھی پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کرنی ہے لیکن ان کی پریس کانفرنس کرنے سے پہلے ہی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ طاقتور اور وہ حکومتی عہد دھران جو ہیں وہ اب گھبرائیں کہ وہ ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں اختر منگل کی پریس کانفرنس کے بعد دوستو بلوچستان میں کیا ہونے لگیا ہے عوام سڑکوں پر کیوں نکل آئی ہے ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور عمران خان کے پیگامات کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر بھی نظر ڈالیں گے آپ یہ ویچولز دوستو دیکھ سکتے ہیں جس میں لوگ بلوچستان میں سڑکیں بلوک کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اختر منگل پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے دو سینٹرز کو اگواہ کیا گیا اور ان کی فیملی کو اگواہ کر کے ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ شباز شریف کے زورانے پر جائیں ان سے ملاقاتیں کریں ووٹ ڈالیں تو اس کے بعد بلوچستان میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں سمی ابراہیم نے اس پر کیا کہا آپ یہ ویڈیو دیکھیں تازہ ترین جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں بلوچستان میں بڑا شدید ریاکشن آیا ہے اختر منگل صاحب کی پریس کانفرنس کا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے دو سینٹرز کو اگواہ کر لیا گیا ان کے رشتہ داروں کو اگواہ کر لیا گیا اور زبردستی ترمیم کے لیے بوٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر جو ایک پریس کانفرنس تھی اس کے بعد جو بڑی بڑی شہرائیں ہیں مختلف مقامات پر بلوچستان میں ان کی بندش کی تلات ہیں سیکورٹی فورسز کے ساتھ وہاں پر کارکنوں کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور دوسری بڑی جو خبر ہے پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن بھی عمران خان سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمن کے گھر کی طرف روان دوا ہے پہلے وہ مولانا صاحب سے بات کریں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس اور اسلام آباد میں بھی حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ذرا سخت کیا جا رہا ہے لیکن آنے والے چند گھنٹے بہت اہم اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو مولانا فضل الرحمن کی اور پی ٹی آئی قائدین کی عوام کے سامنے ہوگی اختر مہنگل صاحب کی پریس کانفرنس نے آلڑی جو معاملات تھے ان کی نشاندہی کی ہے اور جو صورتحال گمبیر ہے جس طرح سے دھونس دھاندلی اور جبر کیا جا رہا ہے راکین پر اس آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے اس کی نشاندہی کر کے حکومت کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے تو ابھی دوستو عمران خان کا پیغام آنا باقی ہے عمران خان کے پیغام کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ کبھی بھی اس ترمیم میں ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے اور مولانا فضل الرحمن سے پی ٹی آئی کا وفت ملے گا اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں یہ ساری سچویشن جو ہے وہ رکھتی جائے گی جس کے بعد عمران خان جو ہے وہ قوم کے لیے بھی ایک پیغام جاری کر سکتے ہیں اور قوم کو سڑکوں پر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کا کہا لیکن عوام اتنی نہیں نکلی کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ یہ خود نکلتے نہیں اور عوام کو نکالتے ہیں اس لیے اب عمران خان جو پیغام دیں گے عمران خان جو کال دیں گے اس پر عوام نکلے گی کیونکہ یہ عمران خان کا پیغام ہوگا